ہمینے شیطوانی رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں کہ بجھے بہت خوشی ہے بہت زیادہ کہ آپ لوگوں کے میرے وظائف بھی اور میری عملیات بہت زیادہ پسند آتے ہیں لوگ جب مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کی جو انتظار کرتے ہیں عمل جب آپ پوسٹ کرتے ہیں یا آپ کی ویڈیو کا ہم بیتابی سے انتظار کرتے ہیں ایک میری بہن ہے وہ بہت اچھی اور بہت نائز ہیں وہ کسی باہر کے علاقے میں رہتی ہیں تو وہ روٹی ان کی ایک بات مجھے بہت پسند نہیں اس لیے میں نے آج آپ کے ساتھ شیئر کی وہ کہتی ہے کہ میں روٹی بناتی ہوں کہ کیا میرا روٹی بنانے کا گھام ہے باہر کسی ریسٹورنٹ میں تو آپ یقین کریں کہ جب صبح سات بجے سے شروع دو بجے تک روٹی بناتی بناتے ہیں میں تمام آپ کی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں تو وہ میں سنتی ہوں مجھے بہت خوشی ہوئی آپ کا بہت بہت شکریہ اتنا کہنے کا اتنی عزت دینے کا اور ایک بھائی ہیں ان کو بہت زیادہ گلنا ہے کہ میں ویڈیو بہت لمبی بناتے ہیں تو بھائی آپ سمجھ دار ہیں آپ کو ہر بات سمجھ آ جاتی ہیں لیکن بہت سے ایسے بہن بھائی ہیں جن کو ہماری باتیں سمجھ نہیں آتی اور ان کو تفصیل کی ضرورت پڑتی ہے آپ میرا نہیں خیال کی کمر سپوکس میں ایک اگر بھائی کہتا ہے کہ ویڈیو شارٹ بنے تو پچاس لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی یہ ویڈیو نہیں مل رہی یہ نہیں مل رہی تو اس لئے تمام تفصیل ویڈیو میں سمجھائی جاتی ہے تاکہ کلتی کی کسی قسم کی گنجائش نہ رہے آج جو میں عمل آپ کے ساتھ پیش کرنے لگی ہوں حاضرات سور رحمان کا عمل ہے یعنی کہ سور رحمان کے عمل سے آپ حاضری کروانا آپ کو آج بتایا جائے گا سور رحمان سات مرتبہ آپ کا مسکم پڑھے سات مرتبہ آپ پڑھے اول آخر دروش شریف کے ساتھ آپ پڑھے سات میٹھی چیزیں ضرور رکھیں سات میٹھی چیزیں ضرور رکھیں برفی جب مٹھائی ہوتی ہے وہ بھی سات ترہ گئے سات ترہ گئے پھل بھی آپ رکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو سات مرتبہ سور رحمان سے حاضری آپ شروع کریں دیکھیں یہ ایک اتنا بڑا عمل ہے اس کی قدر زانی ہے گا ایک بہت بڑے بزرگوں کی اس کے عمل کے پر حاضری ہے ان بزرگوں کے سفید داڑی والے ایک بزرگ آئیں گے جنہوں نے سب زرن کا ماما سر پہ پہنا ہوگا اچھا ایک بات یاد رکھیں اتنے موت بہت بہت بزرگ ہیں ٹھیک ہے یہ بہت بڑی مطلب کے مت کامیابی ہے اگر آپ یہ حاضری کرواتے ہیں ٹھیک ہے جو چاہیں ان سے مانگ لیں یہ آپ ان سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں بات کریں کوئی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں کچھ مانگنا چاہتے ہیں تو مانگیں فوریم آپ کے پاس حاضر ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی نے کر جاہا تو اور جائز کاموں میں آپ ان سے جو ہے بات کر سکتے ہیں اور جو سکرین کے پر نقش چل رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے تحریر کر دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے اتار لینا ہے اس کو تلس کہتے ہیں ٹھیک ہے اور جو اس کا درمیان والا خانہ ہے اس کو آپ نے سیاہ کر لینا ہے یعنی کہ چار سو چالیس اور پھر پانچ لکھا ہوگا اس کو آپ نے حاضراتی سیاہی سے گھڑا کر کے اوپر اترے گلاب لگا کے آپ بچوں پر بھی کروا سکتے ہیں خود بھی ان کے نظارے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک بزرگ کامل تھا بہت پیارا قدر جانی ہے گا ٹھیک ہے بہت پیارے پیارے عمل ہوتے ہیں لیکن آپ کی دیکھیں شروع سیڑی سے کریں دیکھیں پہلی سیڑی سے آپ پھر سٹارٹ کریں گے تو آگے دس سیڑی ہیں پھر پچاسوں بھی سو ہوگی ان کو بھی پار کر جائیں گے ٹھیک ہے اگر پہلی سیڑی سے یہ آپ گر گئے ہیں یا وہ ہی نہیں آپ کی بنیاد ہی نہیں صحیح رکھی گی تو پھر کیا فائدہ آپ کو عملیات تمام جو لنک ہیں ڈسکرپشن میں دے دی گئے ہیں حسار کا طریقہ آپ کو بتایا پرید جلالی جمالی کا نوچلی جمعیرات کا ٹھیک ہے ہر لحاظ سے آپ کو شرائط اور نقصانات ہر چیز کی ویڈیو جنسی ڈسکرپشن میں جو ہے موجود ہے تفصیلات بھی موجود ہیں آپ وہاں سے بھی سن سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں اگر کلک کریں گے تو آپ کو ضرور اچھا ایک میں میں نے آپ سے ایک اور بات کہنی تھی کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ گزارش کی وجہ سے تو فیس بوک کا اکاؤنٹ ہم نے جوائن کیا ہے یعنی بنایا ہے تو وہاں پر بھی آپ آسکتے ہو جائن ہو سکتے ہو ٹھیک ہے بلکل آپ چینل پر جائیں چینل کی سائیڈ کورنر پر دیکھیں وہاں پر بلوگ کا بھی ہے فیس بوک کا اور ٹیوٹر کا بھی ہے ٹھیک ہے ادر سے بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں لنک کلک کر کے ٹھیک ہے وہاں پر آپ آسکتے ہیں یہ آپ ہم نے کافی مطلب کہ کبھی سوچا نہیں تھا کہ فیس بوک ہوئی رہا جیسے یہ شیطانی عمل ہے یا جیسا کہ میرے خیال میں تو یہ انسان کو خراب کرنے جو بنائے گئے تو ان چیزوں سے اس بچے مطلب کہ ہم نے کوشش کی تھے کہ ہم بچے یا ہم اس طرح کی کام نہیں گھر سکتے کیونکہ اللہ پاک سے بھی ہمیں ڈر لگتا تو پھر آپ کی خواہش کی وجہ سے بہت سے لوگوں کی خواہش کی وجہ سے بہن بھائیوں کے خواہش کے رہے سے اسلامی طریقوں کے حساب سے ہم نے وہاں پر جو ہے مدرسے کا نام سے ایک اکاؤنٹ بنایا وہاں پر جا کے جائن کر سکتے ہیں وہاں پر ہماری چھوٹی بوٹی ویڈیو جو اپڈیٹ ہوتی وہاں پر کرتے رہتے ہیں ایسے ہی بلوگ پر محدود تک رہتا میرے پاس جتنی بھی دنیا آتی خواتین زیادہ آتی خواتین بہنیں بچیں آتی اگر میں اپنا ورڈس نمبر دے دوں تو میرا نہیں خیال یہ خراب ہو جائے گا ہر وقت کوئی میں اس لئے ایمیل رکھی ہم آپ سے رابطہ کرتے ہیں آپ کو ہر بات جواب دیتے ہیں اس چیز کو سمجھیں اپنی طرف سے پوری کوشش کرتی ہوں کہ ویڈیو اچھی بناؤں یا آپ کو ہر بات سمجھاؤں کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں غنا کا اتقاب یا مرتب کے مسئلہ بن جاتا ہے شریعت کا مسئلہ جاتا ہے اس وجہ سے جائز نہیں سمجھ جاتا ہے ان چیزوں کو اس لئے معافی چاہتے ہوں اجازت دیجئے اپنا بہت ستا خیال رکھیں سننے والا پر لازم ہے کہ چینل کو سسکرائب کریں اللہ حافظ موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں تو پہلے اگر آپ اپنا سخارہ کرونا چاہتے ہیں کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جیسا کہ آپ پر کسی جادو کیا ہو یا جادو کے اثرات ہو آپ کاروبار کسی وجہ سے بند ہو گیا ہو کاروبار کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہو کوئی کام نہ ہو رہا ہو آپ نے کسی کے پاس جانا ہو نوکری کے لیے تو آپ کی نوکری نہ لگ رہی ہو کاروبار بندش یعنی پھر اگر آپ کا کوئی ہزبینڈ کا مسئلہ ہے یا وائف کا مسئلہ ہے آپ بہتر جانتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ ہم سے سخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی الحمدلللہ اسلامی طریقے سے جو بھی ہو گا آپ کو بتا دیا جائے گا ساتھ میں کچھ نقش ویر آپ دی جائیں جسے آپ کی بھرپور مدد بھی کی جائے جیسا کہ جائدات کا مسئلہ ہوتا ہے لین دن کا مسئلہ ہوتا ہے آپ اپنی پسند کی شادی کروانا چاہتے ہیں یا کوئی آپ کے رشتے دار ہی ہوں یا آنا نہیں چاہتے یا بیٹیوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بہنوں کی شادی کے مسئلے کے لیے بھائی کی شادی کے بیماری ہو کوئی پریشانی ہو گھر میں رزق کی تنگی ہو کاروبار چلتا نہ ہو چلتا ہوا کاروبار رک گیا ہو کاروبار بندش ہو کوئی طلاق کا مسئلہ ہو بیرونی ملک میں رکاوٹ کا مسئلہ ہو میں کہتی ہوں کسی بھی قسم کا مسئلہ ہو تو ضرور استخارے سے مدد لیں استخارہ آپ کو کروانا چاہیے اللہ کے جو کلام پاک سے بڑھ تو میرے نظرے کوئی دعا اللہ پاک سے کریں تو ہر چیز کا تلق جب ہمارے پاس ہے ہمارا رب ہے ہم اس سے تلق قائم کر سکتے ہیں تو میرا نکھ خیال کہ کہ کہیں ہو جانے کی ضرورت ہے آپ اپنا نام اپنی والدہ کا نام سینڈ کریں اگر کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے کوئی نظر لگا دی ہے نظر بد لگ بچوں کی پڑھائیوں کے بہت زیادہ مسئلہ ہوتے ہیں بچے جو ہیں پڑھتے نہیں بچے ناف فرمان ہوتے ہیں والدین کا کہنا نہیں مانتے اور کاروباری بندیش ہو جاتی ہے تو جادو کس نے کیا ہے کس نے نہیں کیا یہ بھی اس کے بارے معلوم کرنے جاد کے لئے بھی آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں کالے جادو کی نقش قرآن پا کے نقش سے تو مدد کی جاتی ہے اس کا طریقہ آپ کو مکمل سمجھا جائے گا اس طرح کریں گے انشاءاللہ کسی بھی جادو ہو آپ ایک تو تحفظ میں رہیں گے اور کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو گا بہت سے لوگ ہوتے ہیں پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں جسے کوئی جادو ہو گیا چلتا ہوا کاروبار بند ہو گیا بچیوں کے رشتوں کو بلوک کر دیا جاتا ہے اولاد کا نہ ہو جس پر سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے بیماریوں کے بخار کے تکلیف کے کسی بھی قسم کا مسئلہ ہے تو آپ ضرور رابطہ کریں تو ساتھ میں جو آپ جیسا کے مسیب میں جو اتنی زیادہ تکلیف میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ تکلیف میں ہیں جو کسی سے مدد نہیں لے سکتے خاص کر میری وہ کی مدد کرنے والے ہیں طریقہ تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اکس دعا بھی مانگی جاتی ہے تو کوشش کہیں شرک کی کوئی دعا بھی نہ ہو انشاءاللہ پوری آپ کی مدد کی جائے گی اور انشاءاللہ آپ جس قسم کا بھی کام کروائیں گے اس کا مکمل طور انشاءاللہ ضرور ہوگا کامیابی اگر آپ کو کسی جیسا کہ آپ کہیں چاہتے ہو ویزا پرابلم ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے بچوں کے رشتے میں ہوتی ہے یا کسی سے پیسے لینے ہوتے ہیں یا دکان آپ نے لی ہوتی ہے تو وہ نہیں چل رہی ہوتی یا آپ کی نظر بد لگی ہے یا قصر ہے یا اثر ہے اس کا بھی بھرپور علاج کیا جاتا ہے اللہ پاک کے کلام میں بہت طاقت ہے کوئی چیز جو ہے اللہ کے کلام کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ کو اس مسئلے کے لئے مسئلے کا حل بتا سکے اور دعائیں رحمتوں کے دروازے کھول دیتی ہے نبی پاک کے پاس ایک شخص حاضر کہنے لگا یا رسول اللہ کہ جب ہم ہمارے مقدر لکھتی گئے ہیں ہماری اچھائی برائی لکھ دی گئے ہیں تو نبی پاک نے فرمایا کہ اے بندے تیرے ہی نصیب میں شاید لکھا ہو کہ دعا سے تیری تقدیر بدلنی ہو تیرے نصیب بدلنے ہو تو دعا مانگنا بہت ضروری ہوتی ہے تو اس سخارہ بھی دعا ہی کی طرح ہوتا ہے لیکن اس کا طریقہ کبھی میرا نہیں خیال کہ کسی کوئی اچھے طریقے سے سخارہ کا کئی نہ کوئی گلتی ہوتی زیر زبر پریشانی میں مبتلا ہے تو ضرور رابطہ کریں اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور جو بھی میرے نیو سسکرائبر ہیں تو ان سے بھی گزارش کی جاتی ہے اگر آپ بھی کروانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نام اور والدہ کا نام اور بالکل رائٹ ہو بلکل بھی اس میں کسی قسم کی غلطی نہ ہو تاکہ ہمیں جب ہم اس سہارہ غیر کرے تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیال لکھے گا اللہ حافظ